اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأُوزِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْكُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ اَوْكَمَا قَالَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو یہ دنیا چند روزہ ہے جس میں ہم اپنے زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے اور اسی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سب کو اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری اور ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کے ذریعے اور نبی پاک علیہ مسلم کے ذریعے اور نبی کریم علیہ السلام کے تعلیمات آپ کے ہدایات و سنتوں کے ذریعے ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں کیسے زندگی گزاریں اور جیسے زندگی گزارنے کے لئے کہا گیا تھا وہ اسے زندگی گزاری یا پھر منمانی زندگی گزاری اس لئے میں قیامت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا ہم سے پوچھ ہوگی اور اپنے زندگی کا سارا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں دینا ہوگا اس لئے ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں دنیا کے اندر کہ وہاں آخرت کے دن قیامت کے میدان میں میدان محشر میں کسی خسم کی کوئی رسوائی نہ ہو اور کسی خسم کی کوئی پریشانی نہ ہو لیکن جب دھوب کا زمانہ ہوتا ہے اور دھوب کے تمازت ہوتی ہے تو کس قدر بلا کی گرمی ہوتی ہے کس قدر آدمی بہچین اور پریشان ہو جاتا ہے لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ سورج قیامت کے دن میلن او میلین کے الفاظ آئے ہیں کہ یہ سورج اتنے انچائی پر ہے یہ چودہ کروڑ کلومیٹر دور ہے ہم سے تو اس قدر گرمی ہوتی ہے قیامت کے دن ایک میل یا دو میل کے فاصلے پر ہم سے قریب آ جائے گا کس قدر گرمی ہوگی کس قدر دھوب ہوگی کس قدر تمازت ہوگی اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا گرمی کی شدت کے وجہ سے پسینہ بہ رہا ہوگا اور اس قدر انسانوں کا پسینہ بہے گا اس قدر پسینہ بہے گا کہ خود آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور جو شخص جس قدر مجرم پاپی گناہگار ہوگا اس قدر اسے زیادہ پسینہ آئے گا اس قدر پریشان زیادہ ہوگا بعضوں کا پسینہ حدیث میں کہ ٹکنوں تک بعضوں کا گھٹنوں تک بعضوں کا کمر تک اور بعضوں کا سینے تک اور بعضوں کا پسینہ اپنا گلے تک آئے گا یعنی اتنا آقراف اس کے پسینہ ہوگا کہ اپنے پسینے میں کھڑا ہوگا اتنا پریشانے کا عالم کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا سر کے سر چھپایا جا سکے کوئی سایہ نہیں ہوگا بلکل چٹل میدان ہوگا جسے میدان محشر کہا جاتا ہے حساب کتاب کا میدان اور اسی میدان کے ایک ترازو لگائی جائے گی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس ترازو کا ذکر آیا ہے کہ وہ ترازو لگائی جائے گی اس ترازو کے اندر انسان کے ہم سب کے نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ کم ہوں گے تو اسی ترازو کے پاس ایک سریشتہ ہوگا جو اعلان کرے گا کہ لوگوں یہ تو کامیاب ہو گیا سارا میدان محشر کھچا کچ بھرا ہوا ہوگا سب لوگ اس اعلان کو سنیں گے یہ تو کامیاب ہو گیا یعنی جہنم سے بچ گیا یہ جنت کا حق دار ہو گیا یہ اعلان ہو گا اور اس میدان میں جب تولے جائیں گے نیکیاں اور برائیاں تو جس کی برائیاں زیادہ ہوں گے تو وہ فریشتہ کھڑے ہو کر اعلان کرے گا لوگوں یہ تو ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا یہ کا مطلب یہ کہ جہنم کا حق دار ہو گیا اور جنت سے محروم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس دن کے ناکام ایک اعلان سے ہماری حفاظت فرمائے اس لئے بھائیوں بڑی ساتھ ستری زندگی سیدھی ساری زندگی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر بپا ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پوسن حال نہیں ہوگا لیکن انسانوں میں سے سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے انسانوں میں سے سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اس میدان محشر میں ایک سایہ ہوگا جس کو عرش کا سایہ کہا جاتا ہے اس عرش کے سایہ میں صرف سات قسم کے لوگ ہوں گے باقی کوئی سایہ نہیں ہوگا سر چھپایا جا سکے خدا کرے کہ اس عرش کے سایہ میں سایہ جن کو نصیب ہو خدا کرے کہ ہمارا بھی شمار اس میں ہو تو کوئی سات قسم کے لوگ ہوں گے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا وہ شخص ہوگا جس کو لعمام العادل کہا جاتا ہے کہ انصاف کرنے والا بادشاہ اور چونکہ حضور کے مبارک زمانے میں صحابہ تابعین اور خیر القرون کے زمانے کے اندر جو ہے جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ ہوا کرتا تھا وہی مسجد کا امام بھی ہوا کرتا تھا اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ علیہ امام العادل سب سے پہلے اس عرش کے سائے کے نیچے کون ہوگا عدل انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا اس عدل انصاف کرنے والے بادشاہ کو عرش کے سائے میں کیوں رکھا گیا تو محدثی نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس پر کسی کا قابو نہیں ہوتا اس پر کسی کا زور نہیں چلتا لیکن اس کی جو ماتحب قوم ہوتی ہے پبلک ہوتی ہے اور انسان ہوتے ہیں اس کا ان پر کنٹرول ہوتا ہے ان کے ساتھ چاہے ظلم کرے زیادتی کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور اس کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہوتا لیکن یہ بادشاہ ہونے کے بعد صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ اپنے پبلک کے ساتھ اور عوام الناس کے ساتھ میں عدل انصاف کا معاملہ کرتا صرف خدا سے ڈرتے ہوئے دوسری کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا در اپنے دل میں لاتے ہوئے کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ میں زیارتی نہیں کرتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا سب کے ساتھ میں اغلو انصاف کا معاملہ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے کہ ایسا بارشہ ایسا منصف ایسا اغلو انصاف کرنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے کی نیچے ہوگا اغلو انصاف شرط قرار دیا گیا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معتدل رہیں تشدد پسندی ہمارے مزاج کے اندر نہ ہو اور اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے پیغمبر کا فرمان ہے جس کسی مسلمان نے مسلمان ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی مجھے کا مطلب پیغمبر علیہ السلام کو جس نے کسی مومن اور مسلمان کا تکلیف دی تو اس نے پیغمبر کا تکلیف دی ومن آزانی فقد آز اللہ اور جس نے پیغمبر کا تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی ومن آز اللہ اور جس نے اللہ کو تکلیف دی فَلْيَتَبَوَعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ تو اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اللہ کی پناہ فرمان سنتے ہی بدن پر رونگتے کھڑے ہو گئے کہ گویا کہ ہم کسی کو تکلیف دے کر ہم کسی پر بلا وجہ ہاتھ اٹھا کر اور ہم کسی پر ظلم و زارتیں کر کے گویا کہ اپنے ہاتھوں سے جہنم کمارہی ہیں اس نے بہت زیادہ اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے زبان کو بھی قابل میں رکھنے کی ضرورت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کس قدر عدل انصاف آپ کی مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ کس قدر دنیا کے لوگوں نے دنیا کے حکمرانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدل انصاف کو سیکھا ہے اور آپ سے حکومت کرنے کے گر سیکھے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل انصاف کو دے کر لوگوں نے اپنے ملک کے قانون برائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے بعد مسلمانوں کی خلیفہ بنے ہیں خلیفہ بننے کے بعد ان کا عالم یہ تھا تو جب مدینہ کے سارے لوگ رات میں سو جایا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات میں مدینہ طیبہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانے کو دور کیا جا سکے کوئی مسئیبت زدہ ہو تو اس کی مسئیبت کو دور کیا جا سکے کوئی مسافر رات دیر گئے تک شہر مدینہ میں آئے تو اس کی لئے قیام و تعم کا انتظام کیا جا سکے کوئی بھوکا ہو اس کی لئے کھانے کا انتظام کیا جا سکے کوئی بیمار ہو دباداروں کا انتظام کیا جا سکے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں جب لوگ سو جایا کرتے تھے اپنے سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے ایک مرتبہ گشت میں ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی ہے ایک مدینہ منورہ کی کونے کی گلی سے گزر ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون جو بیوہ ہے اور وہ اپنے چلے پر ہانڈی میں پانی ڈال کر چلے پر رکھی ہوئے پانی اُبل رہا ہے اور یتین بچے اس کے شوہر کا انتقال ہو گئے بیوہ عورت ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے رو رہی ہیں جو بچوں کے رونے کی آواز حضرت عمر نے سنی رضی اللہ عنہ تو قریب گئے قریب جانے کے وقت معلوم کیا کیا بات ہے بچے کیوں رو رہے ہیں تو اس بیوہ خاتون نے کہا کہ میرے بچوں کی رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں اور گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے میرے یتیم بچے بھوکے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہیں اور میں نے ان کو بہلانے کے لیے چولے میں آگ سے لگا کر اور ہانڈی میں پانی ڈال کر چولے پر رکھ دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کچھ پک رہا ہے بہل جائیں اور پکنے کے انتظار میں ان کے آنکھ لگ جائے سو جائے تو میں بھی سو سکو سکون سے حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو بیٹھ گئے نیچے سر جھکا کر زاروں قطار کافی دیر تک وہاں روتے رہے حضرت عمر اور پھر اپنے خادم کو لیا اسلام کو پھر بیت المال میں آئے جو صدقات کے مال جمع جہاں پر تھے مسلمانوں کے وہاں آئے اور وہاں آنے کے بعد ایک بڑے تھیلے کے اندر کھانے کے ضروریات کی چیزیں اس میں بھری اور بھرنے کے بعد اپنے خادم سے کہا تو عمر نے کہ اس کو اٹھار میرے کمر پر رکھو خادم اسلام نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ خلیفہ ہیں آپ مسلمانوں کے امیر ہیں میں اٹھانیتا ہوں یہ بوش اور آپ کے ساتھ چلتا ہوں بار بار اسمار کیا اس خادم نے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج بوش اٹھانے کو تیار ہے میرا کہ قیامت کی دن میں میرا بوش تو اٹھائے گا اس خاتون کے تعلق سے قیامت کی دن تجھ سے سوال نہیں ہوگا مجھ سے ہوگا لہذا اٹھا وزن میرے کمر پر رکھو میں چاہتے ہوئے اس خادم اسلام نے جو اناد سے بھرا ہوا جو تھیلہ تھا اٹھا کر حضرت عمر کے کمر پر رکھا گیا کاندھے پر رکھا گیا اتنا وزنی تھیلہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر اس بیوہ کے گھر کی طرف جا رہے وہاں پہنچنے کے بعد تھیلہ نیچے رکھا رکھنے کے بعد اس میں سے کھانے کی چیزیں نکالی کے بعد حضرت عمر نے خود چلاسل گیا روایات میں لکھا ہوا ہے کہ غلام اسلام بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین چلے میں اپنے موں سے پھوکتے تھے تاکہ آگ روشن ہو جائے اور چونکہ حضرت عمر کے داری بڑی گھنی تھی لکڑیوں کا دھونا حضرت عمر کے داری میں نظر آتا تھا کہ دھوان داری کے بالوں میں گھوز جاتا تھا دیکھنے سے لگتا تھا کہ سارے داری کے بال دھونا کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی خود آگ سے لگائی اور اس میں پکایا اور پکانے کے بعد بچوں کو بیدار کرنے کے لئے کہا اس خاتون نے یتیم بچوں کو بیدار کیا بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور کھلانے کے بعد بچوں کو جیسے روتے ہوئے دیکھا تھا تو بچوں کو ہستا ہوا دیکھ کر وہاں سے رخصہ ہوا تھیلہ حوالے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے گھر واپس آئے مجھے بتلائیے پوری دنیا کے اندر آج کوئی ایسا منصف اگل انصاف کرنے والا بادشاہ موجود ہے دنیا کے اندر اگل انصاف کا معاملہ ہوتا ہے حکمران جب اگل انصاف پر آتے ہیں اور عوام بھی اگل انصاف کو تھامے رہتے ہیں تو پھر ایک ہی گھاٹ میں ایک ہی چراغہ پر شیر اور بکری دونوں کے دونوں چرتے بھی ہیں پانی بھی پیتے ہیں ایسا اگل انصاف آج عوام کا ہم سب کا یہی حال ہے ہم عدالتوں سے عدل انصاف کے متقاضی رہتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کرنا چاہیے لیکن ہم انسان ہو کر مسلمان ہو کر ہم خود اپنے ذات کے ساتھ میں انصاف نہیں کرتے کتنا زیارہ جی کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ میں کتنا اپنے آپ پر ہم ظلم کرتے ہیں کتنا اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں کتنا اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں کتنا ہم اپنے بھائیوں بہنوں پر ظلم کرتے ہیں کتنا ہم اپنے ماباپ پر ظلم کرتے ہیں کتنا ہم اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہم امید لگائے ہوئے ہیں کہ عدالتیں ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کریں انصاف کا فیصلہ کرے اور ہم کسی انصاف پر عضل انصاف پر قائم نہ ہو تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ظلم کا ہاتھ روکے رکھیں اور اپنے ذات کے ساتھ بھی اور اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی پڑوسی کے ساتھ بھی اور اپنے ماں باپ اور بی بچوں کے ساتھ عضل انصاف کا معاملہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکمرانوں کے دل میں بھی یہ بات آئے گی اور اگر انصاف کے منصف پر بیٹھے لوگوں کی دل میں بھی اللہ پر دال دیں گے اور پھر وہ بھی اگر انصاف کے کرنے پر آئیں گے تو پھر دنیا کے امن و آمان قائم ہوگا ہم چاہیں گے ہم کوئی انصاف کرنے کو تیار نہ ہو اور دوسروں سے انصاف کی امید لگائے رکھیں تو انصاف ملنا بہت مشکل ہے شاید آپ پر معلوم ہوگا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ باتیں ابھی آپ کے ذہن میں لائے لیجئے پھر کسی موقع پر سراؤں گا میں کہت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دشت کے دوران سنے تھے کہ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا تو بیٹی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اممہ جان حضرت عمر کا فرمان ہے کہ دودھ میں اگر پانی ملایا جا تو خدا ناراض ہوتا عمر کو معلوم ہوگا تو سزا دیں گے تو صبح پہاد کے وقت میں ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے نجانے عمر اب تو سو رہا ہوگا اور کون دیکھ رہا ہے ملا پانی تو اس بیٹی نے کہا اپنے ماں سے کہ اممہ عمر نہ دیکھ رہا ہے کہ کیا بات عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سواری اسی گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی رات کے اندھیری میں کوئی پتھر اٹھا کر زمین سے ٹھکری اٹھا کر اسی درازے پر نشان لگا دیا تھا اپنے گھر چلے گئے فجر کے نماز ہو گئی اور نماز ہونے کے بعد پھر کسی کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بہو کے طور پر اس بیٹی کے لیے رشتے پیغام بھیجا ہے ججورات کے اندھیری تاریخی میں ماں سے یہ کہہ رہی ہے کہ عمر کا فرمان یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے نے یہ کہا تھا کہ عمر نہ دیکھے تو کیا خدا تو دیکھ رہا ہے یہ بیٹی کی اس لڑکی کے نوجوان بچی کی گفتگو حضرت عمر کو اتنی پسند آگئی تھی اتنی پسند آگئی تھی کہ اس نوجوان بیٹی کو اپنے بہو بنا کر لانے پر عمر تیار ہو گئے اور دوسرے دن پیغام بھیج کر اپنے بیٹے غالباً آسین کے لیے کسی دوسرے بیٹے کے لیے اس بچی کو بہو بنا کر حضرت عمر نے لائے آئے اور اسی بیٹی کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اسی کے نسل سے ایک نوجوان پیدا ہوا ہے جس کو دنیا آج عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور وہی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پورے دنیا کے اندر خاص طور عرب ممالک میں ایسا عبدالعزیز انصاف انہوں نے قائم کیا تھا کہ ایک ساتھ شیر بھیڑیاں بکریاں جانور چرتے تھے ایک ہی گھاٹ پہ جا کر بھیڑیاں شیر اور بکریاں پانے پیتے تھے لیکن مجال نہیں تھی کسی بھیڑیاں کی اور کسی شیر کی جانور اور بکریاں پر حملہ کرے چروہ رائی اس زمانے کے اندر چروہیاں بکریاں چلا رہا ہے اور اسی دورہ اچانک دیکھتا ہے کہ ایک شیر ایک بھیڑیاں بکری پر حملہ کرتا ہے تو فوراں وہ چونک جاتا ہے چروہاں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مرد سالح اللہ کے ولی کی وفات کا واقعہ سانحہ پیش آیا ہوگا ورنہ برسوں سے یہ بھیڑیاں اور شیر اور بکریاں ایک ساتھ چر رہے ہیں اب تک حملہ نہیں کیا آج اچانک بھیڑیاں نے بکری پر حملہ کیا ہے لگتا ہے کسی اللہ کے ولی دنیا سے اڑ گئے ہیں کسی مرد سالح کا انتقال ہو گیا ہے یہ ظلم دنیا کے در برپا ہو رہا ہے چنین دنوں کے بعد چرواہے تک یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا دیکھا آپ نے کہ جب عدل انصاف پر لوگ قائم رہتے ہیں لوگ خود جب عدل انصاف کرتے ہیں تو پر دنیا میں ایسا امن و آمان قائم ہوتا ہے کہ دھریندے جانور بھی انسانوں پر جانوروں پر حملہ نہیں کرتے جب عدل انصاف سے دنیا کوری ہو جاتی ہے تو پھر ظلم و زیادہ ایسے عام ہو جاتی ہے کہ لوگ پناہ مانگ لگتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میدان محشر میں جہاں پر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سورت ہم سے دور ہے زمین سے دور ہے قیامت کدنی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک سے دو مل سورج قریب آ جائے گا کس قدر پریشانی ہوگی میدان محشر میں عرش کے سائے کی سوا کوئی سائے نہیں ہوگا تو سات قسم کے لوگ اس عرش کے سائے کی نیچے ہوں گے جس میں سب سے پہلا وہ خوش نصیب بادشاہ ہوگا جس نے اپنے زمانے میں قوم کے ساتھ عوام الناس کے ساتھ میں عدل انصاف کا معاملہ کیا ہوگا جس کو حدیث مبارکہ میں الامام العادل کہا گیا ہے الامام العادل کہ عدل انصاف کرنے والا حکم راہ وہ سب سے پہلے اس کی نیچے ہوگا عرش کے سائے کی نیچے ہوگا اور دوسرا شابن نشا فی عبارت ربیہی دوسرا شخص جو رحمان کے عرش کے سائے کی نیچے ہوگا قیامت کی دن عرش کا سائے کیا چیز ہے عرش کا سائے گویا کہ ائر کنڈیشن ہوا ہے وہ ایک قسم کی ایسی کی تھنڈک ہے جہاں اس سائے کے باہر بلکل چنچلاتی بھی دھوپ ہوگی کہ پسینے کے وجہ سے لوگ شرابر ہوں گے لیکن عرش کے اس سائے کی نیچے جیسے ائر کنڈیشن روم ہوتا ہے حال ہوتا ہے اور ایسی جہاں پر ہوتی ہے کس قدر پرسکون تھنڈی ہوا ہوتی ہے اس قسم کا منظر ہوگا وہاں پر یہ دوسرا خوش نصیب جو عرش کے سائے کی نیچے ہوگا قیامت کی دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے شاب کہا جاتا ہے نوجوان کو کون سا نوجوان اس عرش کے سائے کی نیچے ہوگا جس میں اپنے انفوان شبابی کے زمانے ہی سے یعنی اپنے جوانے کے زمانے ہی سے اس میں اللہ کی عبارت و زندگی کے دن کاٹے جوانے کے جیسے باہر شروع ہوئی اس کی تو برابر اللہ تعالی کی عبارت کرتا رہا بندگی کرتا رہا ذکر و اذکار کرتا رہا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا تو ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے کی نیچے ہوگا اس لیے کہ جوانے کا سجدہ جوانے کے عبارت اللہ تعالی کا بہت زیادہ پسند ہے اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ برابر کے سو سجدوں پر جوان کا ایک سجدہ بھاری ہے اس لیے محترم عزیز نوجوانوں جوانے کے عمر سے خدا کے سامنے جھکنا سیکھو اپنے مزاج میں توازوں پیدا کرو ان کے سارے پیدا کرو اکڑ اور فخر اور تکبر اور آنانیت یہ اپنی مزاجوں سے ختم کرو اور یہ چیزیں اکڑ فخر اور تکبر یہ جو ہے نہ دنیا میں کسی کو عزت دلا سکتی ہے نہ آخرت میں ایسے ہوئے کہ عزت پا سکتے لیکن جو جوانے کے دنوں ہی سے پندرہ سال کی عمر کے بعد سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانا سیکھتے ہیں خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونا سیکھتے ہیں توازوں ان کے سارے سے رکھتے ہیں اپنے آپ کو اور عبارت میں اپنے جوانے کے دن کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت کا مقام آتا کرتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے دن تو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تو اس سے بڑتر کوئی اور عزت نہیں ہوگی اس کے اس لئے عزیز نوجوانوں زندگی میں نوجوانے کے زندگی ہی سے جوانے کے زمانے ہی سے اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کرنے کے عادت دارو خدا کے سامنے جھکنا اپنے آپ کو یعنی اپنا مزاد بناو اللہ پاک عزت کا مقام آتا کریں اور کتنے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے عزان ہوتی ہے لیکن ایسے باہر روڑوں پر دکانوں پر یہاں وہاں نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ مسلمان یہ نہیں ہیں کوئی فکر نہیں کوئی توجہ نہیں اس لئے ایک تو ماں باپ کا بھی قصر ہے کہ ہم نے اپنا اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کہ ایسے مزاد نہیں بنایا کہ عزان ہوتے ہی اپنے ساری مصروفیات چھوڑ پر خدا کے گھر میں آئے اور نہ انہوں نے اس کو کوئی ضروری سمجھا کہ جس کی وجہ سے یہ لا پرواہی لاعبالیپن ایسے آج کل کے نوجوانوں کی مزاد میں آ گیا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے تو ممکن ہے کہ میری یہ بات جو پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میدان محشر میں دوسرا عرش کے سائے میں رہنے والا وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنے جوانے کی دنوں ہی سے اللہ تعالیٰ کے عبارت کیلئے اپنے زندگی کو فارق کیا ہو اور اپنے جوانے کی دن اللہ تعالیٰ کی عبارت میں جس نے گزارے اور تیسا وہ آدمی جو رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن وہ خوش نصیب ہوگا جس نوجوان کو جس مرد کو کوئی خوب و صورت حسین و جمیل عالی منصب والی اچھے خاندان والی عورت موکالہ کرنے کیلئے زینہ کا پیغام دے اسے زینہ کیلئے بلائے اور یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی نوجوان کو کسی آدمی کو مرد مومن کو کوئی خوبصورت عورت عالی منصب والی اپنے طرف بلائے زینہ کرنے کیلئے موکالہ کرنے کیلئے اور وہاں پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے موکالہ کرنے کیلئے لیکن صرف خدا کو دیکھ کر یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا ڈرمانہ ہے رکاوٹ بن رہا ہے یہ کہہ کر وہاں سے ہر جاتا رہا ہے فرار اختیار کر لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان جس نے محض اللہ کے خاطر اس برائی کو چھوڑ دیا وہ قیامت کی دل مہدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا عرش کے سائے کے نیچے ہوگا آپ کو یہ واقعہ بتناو تو شاید ہم میں سے کسی کو نصیت ہو بنی اسرائیل میں کیفل نامی ایک نوجوان تھا بڑا مالدار دولت مند تھا ایک غریب خاتن جو بیوہ تھی ان کے پاس آئی کچھ اناج کچھ روپی پیسے مانگنے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہمیں اتنے روپی پیسے دے سکتا ہوں تجھے اور اناج بھی اتنا اتنا دے سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے بیچہ نہیں مجبور تھی اس نے کہا کہ کیا آپ کی شرط ہے اس نے کہا کہ مجھے تنہائی میں ملاقات کا موقع آپ کو دینا پڑے گا وہ نا چاہتے ہوئے ہاں بھر دی اس نے اور دونوں تنہائی میں چلے گئے اور جیسے ہی وہ بیٹھنا چاہتا تھا اس پر قابو پانے کے لیے کہ وہ کامپنے لگی اس کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر لرزہ پائدہ ہو گیا تو اس کفل نامی نوجوان نے کہا کہ میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا اور میں نے تم کو یہاں پر گلایا ہے تم خود چل کر آئی ہو اور آپ کے وہاں اسی حرکت کر رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے پاک دامنی کے زندگی گزاری ہے لیکن آج میرے بچے بھوک کے مارے بل بلا رہے ہیں اور ایک نقمہ تک ان کے پیٹ میں کھانے کو نہیں ہے اس لئے مجبور حکم اس کام پر تیار ہوگی خدا کے لئے مجھے چھوڑ دے اس کفل نامی نوجوان نے خدا کا نام سنتے برابر وہ الہدہ ہو گیا اور کہا کہ جا یہ روپے پیسے بھی تیرے ہیں اور یہ آناز بھی تیرا ہے اب تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے چھوڑ دیا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کتاب میں لکھا ہے وات یا یہ کہ صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ کفل نامی نوجوان کے گھر کے باہر دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ کفل کی تو مغفرت کر دی گئی کفل کی تو مغفرت کر دی گئی تو ہم ایسی حمد کریں کبھی ایسا موقع آ جائے تو صرف خدا سے ڈرتے ہوئے ہم علیہ دار ہو جا ہم آئے سر آئے فرار اختیار کر لیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے طرف سے خوشخبری ہمیں بھی مل سکتی ہے چاہے کسی شکل کے اندر ہو برکتوں کی شکل میں ہو راہات کے شکل میں ہو اچھی اولاد کے شکل میں ہو امن کے شکل میں ہو کاروبار کے شکل میں ہو کسی بھی شکل کے اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی بشارت ہمیں بھی نصید ہو سکتی ہے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان اور بات کے ساتھ میں دکان پر وہ بیٹھ کر تجارت کیا کرتے تھے لیکن ایک مطلب ہے بڑی خاتن ان کے دکان پر آئی آنے کے بعد دکان پر سے کچھ سودا کیا انہوں نے سودا کرنے کے بعد پیسے دینے کے بجائے اس نوجوان کے باپ سے کہا کہ اس نوجوان بچے کو گھر بھیج دے میرے ساتھ اور میں اسے پیسے دے رہتی ہوں باپ نے کہا کہ جاؤ بیٹھے اس خاتون کے ساتھ بڑی خاتون ہیں اور جاؤ اور پیسے لے کر آؤ آپ نے تو آن بچہ جو ہے اس خاتون کے ساتھ گھر گیا گھر جانے کو اس نے گھر بلایا گھر جانے کے بعد وہ عورت تو بڑی عورت ایک طرف ہو گئی لیکن ایک عورت اندر بہتی خوبصورت اور بہتی زیرہ حسن زمان کے ملکہ بیٹی ہوئی تھی اس نے کہا کہ ادھر آؤ اور بلانے کے بعد اس پر قابو پانے کی کوشش کی اس نے وہ بچے اس نوجوان تل ملایا اور چھوٹ کر بھاگنے کی کوشش کی تو نہیں بھاگ سکا تو اس نے التجا کی کہ مجھے ضرورت سے فارغ ہونا ہے مجھے باترم جانا ہے مجھے پانچ منٹ کے محلت دے دو میں باترم سے فارغ ہو کر آتا ہوں اس کے بعد دیکھا جائے گا چنانچہ یہ نوجوان باترم میں گیا اس نے ضرورت سے فارغ ہوا اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ہی گندگی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سر کو اپنے چہرے کو اور اپنے پورے بدل کو اس نے مل لیا اپنی گندگی اپنی غلاظہ اپنا پاہ خانہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر گڑے میں سے اپنے پورے بدل کو اس نے مل لیا اور مل لے کے بعد پھر اس عورت کے سامنے آیا اس عورت میں دیکھتے ہی اسے گھن کرنا شروع کی اور اپنے نوکرنز کہا کہ اس نالہ کو نکالو پاگل کو میرے دربار سے باہر میرے گھر سے باہر حکالو اس سے وہیں یہاں سے باہر چنانچہ نوجوان جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور بھاگنے کے بعد اس کی جیب میں وہ کہتا ہے کہ میں ایک دینار میرے جیب میں تھا میں نے اسے سابون خریدی اور گھر جانے کی بھی ہمت نہیں تھی میں ایک نہر پہ گیا اور نہر پہ جانے کے بعد اس سابون سے میں نے اپنے کپڑے دھوئے اور اس سابون کے ذریعے سے میں نے غسلے کیا اور پھر میں دکان پر گیا اور رات میں سو گیا تو سونے کے بعد میں دیکھتا ہوں سلام نے مجھ سے یہ خوشخبریں سنائی کہ رات میں تم نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس گندگی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کیا ہے اور میں جنت کی خوشبو تمہارے لئے پہ لائیا ہوں یہ خوشبو پیش کی اور میرے بدل پر انہیں خوشبو مل کر وہ اچانک غائب ہو گئے پھر میں صبح نین سے بیدار ہوا نین سے بیدار ہوں گا دیکھتا کیا ہوں کہ پورے بدل سے خوشبو مہک رہی ہے حالانکہ میں نے خوشبو نہیں لگائی تھی دوستہ حباب رشتے دار یہ کہنے لگے کہ بیٹے اتنی امدہ قسم کہ تم کان سے خوشبو لگاتے ہو دوستہ حباب بھی کہتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ تم خوشبو میں کیوں خرچ کرتے ہو کہ تمہارے بدل سے اسے خوشبو پھوٹتی ہے کہ دور سے ہی لگتا ہے کہ تم آ رہے ہو اس نوجوان نے کہا کہ نہ میں نے کئی خوشبو خریدی ہے نہ میں نے کئی پیسے خوشبو میں زائے کیے ہی کہا پھر یہ کیا ہے یہ خوشبو نہیں تو تو اس نوجوان نے کہا کہ ایک راز ہے اس کو فانش نہیں کرنا چاہتا کیا کہا اس نوجوان نے یہ ایک راز ہے خوشبو کا مجھے فانش نہیں کرنا چاہتا لیکن رشتہ داروں کا دوستوں کے اسرار بڑا تو اس نوجوان نے بتلا کہ وہ تو پیش آیا تھا اس گندگی کے بدلے مجھے جنت کے خوشبو پیش کی گئی تھی اور حضرین نے میرے بدل کے اوپر خوشبو ملی تھی اس خوشبو کا اثر ہے لیکن میں خود ہو کر اپنے بدل پر کوئی خوشبو نہیں لگا تھا دیکھا آپ نے بزرگو اور عزیز نوجوانوں ہمت تو کرے ہم حوصلہ تو رکھیں برائیوں سے بچنے کا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے برائیوں سے بچنے کے پیدا فرماتے ہیں لیکن خودی نہ چاہے تو بہانے ہزار اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ پاک میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو شریعت و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے آمین